السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخائریت و آفیت ہوں گے آج راشت سہارا میں یہ ایک اداریہ بیہار کی سیاست کے بارے میں لکھا گیا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے اسے میں آپ کی جانکاری کے لئے پڑھتا ہوں سنیے گا روز نامہ راشت سہارا کا اداریہ سیاسی اخلاقیات ینڈیے کا دامن جھٹک کر عظیم اتحاد کی حکومت بنانے والے وزیر آلہ نتش کمار پر بھارتی اجنتہ پارٹی غدداری اور مینڈیٹ کی توہین کا الزام لگا رہی ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ سراہن دھوکہ بازی ہے اور پارٹی اس کے لئے اب عوام کے درمیان جائے گی اور بتائے گی کہ نتش کمار نے کیسے اس مینڈیٹ کی توہین کی ہے جو بہار کے عوام نے دو ہزار بیس میں ینڈیے اتحاد کو دیا تھا بی جی پی کی سینئر رہنماوں کا دعویٰ ہے کہ دو ہزار بیس کی آسمبلی انتخابات میں وزیر آزم نرندر موڈی کی مقبولیت پالیسی اور اسکیموں سے متاثر ہو کر بہار کے لوگوں نے ینڈیے اتحاد کو اوڑ دیا لیکن نتش کمار نے بی جی پی کو دھوکہ دیتے ہوئے اور مینڈیٹ کی توہین کرتے ہوئے اسی راشتریہ جنتہ دل سے ہاتھ ملا لیا جسے عوام نے آپوزیشن بیٹنے کا مینڈیٹ دیا تھا سیاسی اخلاقیات کا بلند بانگ دعویٰ کرتے ہوئے بی جی پی رہنماؤں نے اس عزب کا اعلان کیا ہے کہ وہ ریاستگیر مہا دھرنا ابھیان شروع کریں گے اور بارہ اگس کو بحار کے تمام زلہ ہیڈ کوارٹرز اور تیرہ اگس کو تمام بلاک ہیڈ کوارٹرز پر نتش کمار کے خلاف دھرنا دیں گے بی جی پی کا یہ رد عمل کوئی خلاف توقع نہیں ہے نتش کمار نے بروقت ین ڈی اے سے الگ ہو کر بی جی پی کی سیاسی چالبازی اسی پر اُلڑ دی ہے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات اور دوہزار پچیس کے اسمبلی انتخابات سے پہلے نتش کمار کے الگ ہونے سے بی جی پی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اور اس کا تل بلا اٹھنا آئین فطری ہے لیکن بی جی پی اب جن سیاسی اخلاقیات کی بات کر رہی ہے وہ اسے زیب نہیں دیتا ہے جس طرح سے بی جی پی اقتدار حاصل کرنے کی حکمت عملی بناتی رہی ہے وہ کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے حال کے دنوں میں اس کی واضح مثال مہاراشترہ میں سامنے آئی جہاں بی جی پی نے منڈیٹ جیسی چیزوں کو بیمانی قرار دیتے ہوئے ادھو حکومت کا تختہ پلٹ کیا اور اقتدار پر خابص ہو گئی مہاراشترہ میں کامیابی کے بعد وہ بیہار میں آپریشن لوٹس کے تجربے کو دہرانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بیہار میں جی ڈی او کے رام چندر پرسات سنگھ میں شیو سینہ کے اقنات شنجے کی خوبیاں بھی نظر آنے لگی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا منصوبہ روبہ عمل لاتی نتیش کمار نے بساتھی اُلڑ دی ویسے بھی دو ہزار بیس میں حکومت بنانے کے بعد سے ہی نتیش کمار اور بی جے پی کی اندرونی چپلے خش بارہا ظاہر ہوتی رہی تھی بی جے پی کے بہت سے لیڈروں کو ہمیشہ یہ تشویش رہی ہے کہ ان کی سیٹیں جی ڈی او سے زیادہ ہونے کے باوجود اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں ہے بی جے پی کی یہ خواہش تھی کہ نتیش کمار کو کٹ پتی وزیر آلہ کے طور پر استعمال کریں لیکن سیاست کے مضبوط کھلاڑی نتیش کمار نے بی جے پی کی ڈال کبھی گلنے نہیں دی اور کئی سیاستی ایشیوز پر نتیش کمار بی جے پی کی راہ میں آتے رہے ان اندرونی تنازیات میں اس وقت شدت پیدا ہو گئی جب جے ڈی او لیڈر آر سی پی سنگھ اور بی جے پی کے درمیان قربت بڑھنے لگی نتیش کمار نے انہیں دوبارہ راج سبھا نہ بھیج کر اس قربت پر اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی اور ان کی جائیدات سے متعلق بھی پارٹی نے سوالات کی لیکن پھر بھی آر سی پی سنگھ کا جھکاؤ بی جے پی کی طرف کم نہیں ہوا اس کے بعد یہ تقریباً 23 سمجھا جانے لگا کہ آر سی پی سنگھ اب جے ڈی او کے ساتھ نہیں رہیں گے آسار یہ بتانے لگے کہ آر پی سنگھ جے ڈی او کے لیے اکنات شنجے ثابت ہونے والے ہیں اور بی جے پی انہیں ساتھ لے کر بیہار میں مہراشتہ جیسا کھیل کھیل سکتی تھی لیکن اس سے پہلے کہ بی جے پی آئی سار کچھ کرتی نتیش کمار نے اپنے تمام یمیلیاز کو احتمال میں لیتے ہوئے بی جے پی سے اتحاد توڑنے کا اعلان کر دیا اس سے پہلے وہ کانگرس اور آر جے ڈی کو اپنے حمایت کے لیے رازی کر چکے تھے منگل کو ینڈی اے حکومت کے وزیر آلہ کے حیثیت سے استفاہ دیا اور بدھ کو عظیم اتحاد کی حکومت کے وزیر آلہ کے طور پر حلف اٹھا لیا بیہار میں نتیش کمار کا استفاہ اور پھر حلف برداری بھلے ہی سیاسی اخلاقیات کے میاں پر پوری نہ اترے لیکن اس کا راستہ بی جے پی نے ہی دکھایا ہے اور نتیش کمار نے بی جے پی کو اسی کے ہتھیار سے مات کر دی ہے ایسے میں مینڈرٹ کی توہین اور عوام سے دھوکے کی بات کرنا بی جے پی کو خطعی زیب نہیں دیتا ہے یہ اداریہ لاشتریا سہارا کا کیسے لگا آپ کو اس سلسل میں کچھ بتائیے